ایک اور حدیث آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے فضیلت پر پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وَعَنَ أَبِي حُرِدَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ تَعَلَىٰهُ قَال اِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقْرَ آیَتَ الْقُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظْ وَلَا يَقْرُوبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ صَدَقَتَ وَهُوَا قَذُوبْ ذَاكَ شَيْطَانٌ رواح البخاری فی کتاب بدعی الخلق حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ السحجی سے پاک کو ایسے کتاب بدعی الخلق کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو زکاة کے مال جمع ہو رہے تھے ان کے اوپر اللہ کے رسول نے مجھے نگرہ بنا دیا کہ دیکھو کوئی چور ان مالوں میں سے کچھ چورا کر کے نہ لے جائے میں حفاظت کرنے پر معمور کر دیا گیا ایک رات میں نے دیکھا فَأَتَانِ آتِن ایک آدمی چھپے چھپے آیا فَفَجَعْلَ يَحْسُ مِنَا تَعْمُ لَبْ بھر بھر کر کے اپنے تھیلے کے اندر مال ڈالنے لگا فَأَخَسْتُهُ میں نے اس کو پکڑ لیا فَقُلْتُ کہا کہ یو تھیف چور کہیں کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ زکاة کے مال میں اسے چوری کر رہا ہے میں تجھے ضرور بھی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا لَا عَرْفَعَن نَقَئِ لَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں غریب آدمی ہوں آئندہ اسی حرکت نہیں کروں گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے رحم کھا کر کے اس کو چھوڑ دیا حضرت ابو حریر نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ کر کے گیا کہ نہیں آوں گا ضرور آئے گا حضرت ابو حریر کو بڑی حیرت ہوئی چوکنے ہو کر کے دوسری رات پھر بیٹھے دیکھا کہ وہ چھپکے چھپکے آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے پکڑا کہا کہ بیٹا اب تو میرے ہاتھ سنے بچے گا اب میں ضرور بھی ضرور تو تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا کر ہی رہوں گا پھر رونے لگا کہا کہ میں کثیر العیال ہوں بچے بھوکے مر رہے تھے اور اس غریبی اور مفلیسی اور تنگ دستی نے مجھے مجبور کیا مچوری کروں ورنہ مچوری کرنے والا شخص نہیں ہوں ایک بارہ اور چھوڑ دیجئے حضرت ابو حریر نے ترس کھا کر کے اس کو پھر چھوڑ دیا اور پھر نبی سے جب تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی عرقہ سے باز نہیں آگیا تیسری مرتبہ بھی آئے گا حضرت ابو حریر کو بڑی عیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تیسری مرتبہ بھی آئے گا چاکو چوبند ہو کر کے بیٹھے دیکھا کہ رات جب کافی گزر گئی دھیرے دھیرے وہ مال کی طرف بڑھا اور لپ بھر بھر کر کے کھیلے میں ڈالنے لگا اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پائمانہ سبر لبریز ہو گیا انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا یہ تیسری بار تیری ایسی حرکت ہے اور بار بار تو وعدہ کرتا کہ چوری نہیں کروں گا پھر چوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے اب میں تجھے ضرور بھی ضرور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس چور نے یہ کہا اگر میں تمہیں دین کی ایک بات بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دوگے کہا کہ تو چور تو دین کی بات مجھے بتائے گا چوری کرتا ہے اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ میں دین کی بات تمہیں بتاؤں گا اچھا چلو بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو تو اس نے کہا اِذَا عَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِقْ فَقْرَ آیَتَ الْقُرْسِي جب تم رات میں اپنے بستر کے اوپر آؤ تو سونے سے پہلے آیت الْقُرْسِي کی تلاوہ ضرور کر لیا کرو حضرت ابو حری نے پوچھا اس کا فائدہ کہا کہ دو فائدے ہیں لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ اللہ تبارک و تعالی اس آیتِ کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے تیرے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا اور وہ تیرے حفاظت کرے گا ایک فائدہ تو یہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَلَا يَا قُرُوبُكَ الشَّيْطَانٌ حَتَّى تُسْبِح کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب نہیں آئے گا اگر تُو نے سوتے وقت یہ آیتِ کریمہ پڑھ لی آیتِ کرسی تو صبح تک کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح جب تذکرہ کیا تو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیرت کی انتہا نہ رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بات جو اس چور نے کہی بلکل صحیح ہے اس کی بات بلکل سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے جھوٹے نے سچی بات کہی تاکہ اللہ کے رسولیہ کیسے کہا وہ انسانی شیطان تھا جو انسانی شکل میں زکاة کمال چوری کرنے کے لیے آیا تھا ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ شیطان انسان کے روپ میں آ سکتا ہے اضبط تو یہ معلوم ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ گھر میں چوریاں بھی کر سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہوتا لوگ گھر میں گناہوں کے آلات اور اسی طریقے سے دین اسلام سے بیزاری اور دوری کا ماحول بنائے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے گھر میں در آتا ہے اور جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کی اس بے برکتی کو ختم کیا جائے علاج کہاں ہے اور دھوڑتے کہاں ہیں اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت القرصی کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک محافظ ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص دین کے نام پر کوئی بات سنے چاہے کسی عالم نے کہا ہو کسی مولوی نے کہا ہو کسی پیر یا فقیر نے کہا ہو بڑی سے بڑی شخصیت نے کہا ہو بات کو سننے کے بعد اس کی تحقیق کر لے کہ یہ جو بات دین کے نام پر کہی گئی ہے کیا قرآن اور حدیث ثابت ہے اگر قرآن اور حدیث ثابت ہے تو لے لے اور اگر قرآن اور حدیث ثابت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے